تو جی کہ فیس بلیچنگ جو ہے وہ ہمارے فیس کی سکن کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے اور سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے بلیچ کرنے کا آج ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کریں تو بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے درم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ لوگ سب خیریر سے ہوں تو جی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کمپلیٹ بات کریں گے بلیچ کے ایفیکٹس اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور سب سے اچھا طریقہ جو ہے بلیچ کرنے کا وہ کون سا ہے تو جی سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بلیچ جو ہے وہ ہوتی کیا بلیچ جو ہے وہ ہم لوگوں کی سکن کو انسٹنٹ فیلنس دینے کے لیے ہم لوگوں کی سکن کے اوپر سے وقتی طور پر ہمارے جو ڈارک سپوٹس ہیں جو ہماری پگمنٹیشنز ہیں اس کو وقتی طور پر ختم کرنے کے لیے بہت اچھا طریقہ پر ہمارے ہاں یہاں پہ جو بلیچ آوینیبلز ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ خطرنا ہے ایون کے یورپ میں سکن بلیچنگ جو ہے وہ بین ہے ہم لوگوں نے کبھی بلیچ یوز کرتے ہوئے اس کو بائی کرتے ہوئے اس کے انگیڈیٹس جو ہیں اس کو پڑھے کی کوشش کی ہی نہیں ہے تو جی ان بلیچ کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں ایسے سٹیروائڈز ہیں جو ہماری سکن کو مستقل طور پر ڈیمیج کرتے ہیں ہم لوگ بے شک اس کو مہینے میں ایک تفاہ یوز کرتے ہیں یہ اس کو ہفتے میں ایک تفاہ یوز کرتے ہیں پر ہم لوگ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت دیر تک بھوگتنے پڑھتے ہیں تو جی سب سے خطرناک ان کے اندر جو کیمیکل ہے وہ ہے مرکری اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں سکن کینسر کی جو ہمارے فیز کا سکن کینسر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مرکری ہے اس کے بعد دوسرا اس کے اندر سٹیروائڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بعد میں سٹیروائڈز ایکنی کی وجہ بنتے ہیں ہمارے ہاں نائنٹی پرسن لوگ جو ہیں یہ سیونٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ اپنی سکن کو انسٹینٹ فیرنس دینے کے لیے جو ہے وہ بلیچ جو ہے وہ یوز کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ چیز جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اس کے نقصانات کیا ہیں ہم لوگ اس چیز کے فائدے کیا ہیں ہم لوگ تو بس اپنی ایک انسٹینٹ فیرنس چاہیے ہم لوگوں کو تو شادی پر جانا ہے اب کیا کریں لو جی لو بلیچ کر لو بھئی آپ لوگ اپنی سکن کو پرمننٹ طور پر ڈیمیج کر رہے ہو آپ لوگ اپنی سکن کو بلکل اس کی ہیلپ جو ہے اس کو برباد کر رہے ہو تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ہوم ریمیڈی شیئر کروں گا سکن کو بلیچ کرنے کے لیے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہے اس سے آپ لوگ کے سکن کی ہیلپ اچھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ہوتا ہے جی ہمارے بال جو ہیں وہ چیرے کے وہ گولڈن ہو جا نظر نہ ہے تو جی آپ کے جو بالوں کا کلر ہے فیس کے وہ بھی چینج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی پگمنٹیشنز آپ لوگ کی سکن پر اگر چھوٹے 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 تو وہ بھی اس سے ڈیمووڈ ہوئے تو جی میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ریمیڈی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کو کرنا صرف یہ ہے آپ کو دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اورنج پیل کے لینے اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا بیکنگ سوڈا کھانے کے لیے بھی آپ لوگ کو پتہ کروں میں یوز ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو بڑی آسانی سے اپنے کچن میں سے مل جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ ہنی کے ایڈ کرنا ہے شہر کے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ لیمن جوز کے آپ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کرنے اس کے اندر ایڈ کرنے ایڈ کر کے اس کو ایک مکسچر سا پیسٹا بنا لنا ہے اس پیسٹ کو آپ لوگوں نے اپنی کلنزنگ کے بعد ہر چیز جو بھی آپ لوگوں نے ماسک یوز کرنا ہے بلیچ یوز کرنی ہے جو بھی یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے کلنزنگ اپنی لازمی کرنی ہے اپنی کلنزنگ کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ لوگوں کو اپنے فیس پہ چھوڑ دینا ہے آپ لوگ جب اس کو دھوئیں گے کوشش کریں جب اس کو آپ لوگ دھوئیں تو اس کو تھنڈے پانی سے دھوئیں تھنڈے پانی سے جب آپ لوگ اس کو دھوئیں گے آپ لوگوں کو فرسٹ یوز کے بعد ہی آپ لوگوں کو اپنی سکن کے اندر ایک گلو ملے گا آپ لوگوں کو اپنی سکن کے اوپر سے جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کے اور اس کو تین سے چار دفعہ یوز کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بڑی شورٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی دوسری بلیچ کی طرف نہیں جائیں گے آپ کبھی بھی اپنی سکن کو برباد کرنے کی طرف نہیں جائیں گے تو جی میری ریکمینڈیشن پہ آپ لوگ یہ ریمیڈیز جو ہیں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد میرے ساتھ اپنا ریویو شیئر کیجئے گا اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں کچھ چینلز دیکھ رہا تھا اس طرح کے یوٹیوب پہ ان پہ ایک ہر بندے کا تھامنیل یہ تھا رات کو یہ لگا کے سوئے اور صبح آپ انگریز بن جائیں گے صرف جتنا ملاتے جائیں اتنے گورے ہوتے جائیں کیسا ممکن ہے تو خدا رہا ان چیزوں سے بچا کریں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے جو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور میری آنے والی ویڈیو کا ویپ کیجئے گا تب تک لیے اجازت دیں خدا تب تک لیے اجازت دیں